نو مائی کے حادثے سے پہلے اگر آپ سنجیدہ ہو جاتے تو نو مائی اور اس کے بعد آپ رنجیدہ نہ ہوتے یوں گائیں بگائیں شاہ سے زیادہ شاہ کی فہداری کرنے کے لیے سڑکوں پر ریلیا نہ نکال رہے ہوتے اور خاص طور سے وہ لوگ جن کا کچھ نہیں جاتا اور ان کو کچھ نہیں آتا فضول میں نعرے لگا کے لوگوں کو خوشنا کر رہے ہوتے سب سے پہلے تو میں ان واقعات کی مذہب مت کرتا ہوں مگر ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے سے چیخ رہا ہوں اور آج پاکستان ایک بڑے پاکستان کی عمر اختیار کر چکا ہے مگر آج تک ہم نے پاکستان کو جنہ کا پاکستان بنانے میں اپنا عملی کوئی کردار دانی کیا جنہ ہاؤس جلا اس کی مذہب مت کرتا ہوں مگر جنہ صاحب کا یہ پورا پاکستان جنہ ہاؤس ہی ہے بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کے ہیں تو جب بلوچستان میں آگ لگی آپ کو جنہ ہاؤس جلتا و نظر نہیں آیا جب کے پی کے میں وزارستان میں بم برسائے گئے اس پک آپ کو جنہ ہاؤس جلتا و نظر نہیں آیا جب کراچی میں لسانی فسادات کا آغاز ہوا ایک کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد بے شمار حرصات اور واقعات ایسے ہوئے جس پہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا گیا بچوں پہ ظلم تھائے گئے قبیلوں کے قبیلے جلائے گئے محلے کے محلے کرفیوں کے نظر کیے گئے اس پک یہ جنہ کا شہر آپ کو جنہ ہاؤس کی مانن نظر نہیں آیا میں ایک بار پھر ان تمام سیاسی جماعتوں کی مضمت کرتا ہوں جس صرف کرسی کی دوڑ میں عوام کو لڑاتی ہیں مراتی ہیں انہی کی جدوجہد میں کارکنان شہید ہوتے ہیں جیل جاتے ہیں اور نتیجے میں وہ مفاد پرسٹولہ جو ہر سیاسی جماعت میں سرکاری نوکریاں یا زمینوں کے قبضے یا مفادات حاصل کرنے کی جنگ جیت جاتا ہے اور مرتے میرے آپ جیسے لوگ جنہیں لگتا ہے کہ نتریات کی جنگ ہو رہی ہے تبدیلی آ رہی ہے پاکستان بدل رہا ہے میں ایسے تمام لوگوں کی ذہنیت پر تھوکتا ہوں کیونکہ بہتر چوٹر اور پچھتر سال کی پاکستان تاریخ ان کو اب تک ہوشیار نہیں کر سکی زندگی میں کچھ دینا چاہتے ہو تو ایک دھوکہ نہیں دو سچ کہو بتاؤ کہ یہ پاکستان تمہارا تمہارے تخیل کا تمہارے نظریات کا پاکستان ہے قہد عظم کے نظریات کا پاکستان نہیں اگر ہوتا تو یہاں ہر کسی کو مکمل اختیارات ہوتے ہیں اگر ہوتا تو تمہاری وائی پی وی آئی پی پروٹوکول والی گاڑیوں میں ڈالنے کے لیے پیٹرول نہ ہوتا عوام کی موٹر سائیکلوں میں پیٹرول بھر بھر کے ڈالا جا رہا ہوتا اگر ہوتا تو روٹی کپڑا مکان اب تک مل چکے ہوتے ہیں اگر ہوتا تو ایک عام شہری کی عزت وزیر آزم سے زیادہ ہوتی اگر ہوتا تو پھر میں سندھی پنجابی بلوچی پتھان میں تقسیم ہوا وہاں نہ ہوتا اگر ہوتا تو میری سوچ علاقائی اور خطائی نہ ہوتی اور اگر ہوتا تو میں مذہبی بنیادوں کے اوپر ایک دوسرے کے لیے بغض نہ رکھتا کی نہ رکھتا کہہ دو کہ جو تم نے پاکستان بنایا ہے وہ وہ پاکستان ہے جس کا خواب نہ علامہ اقبال دیکھ سکتے ہیں اور نہ دیکھنا چاہیں گے کیونکہ ایسے بھیانہ خواب صرف خوف دلاتے ہیں امید نہیں کہہ دو کہ سچ بولنے کے لیے کسی تماشے کی ضرورت نہیں ہے خوشبو کسی تشہیر کی موتاج نہیں ہے کہہ دو کہ تمہیں دکھاوا اور اپنی عزت بچانے کے لیے کسی ریلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہہ دو کہ تمہیں اپنی فوج پر ناز ہے کہہ دو کہ تم اس ریاست سے محبت کرتے ہو مگر اس کے لیے تمہیں لوگوں کے سامنے پیش ہونے کی اور جھوٹے دکھاوی ریاکاری والے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے تو اس ملک کو جناہ کا پاکستان بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تمہیں وزیر آزم نہیں حکومت نہیں خود کو بدلنا ہوگا نظریات جناہ کو پڑنا ہوگا اس دور میں آگے نکلنا ہوگا تمہیں جناہ بننا ہوگا